ہیلو فرینز ویلکم تو گانی ڈسکیشن سو فرینز پریگننسی میں رات کو ایسے کون سے کام ہے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے یا جنہیں کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارا بیوی بلکل ہیلتی رہیں اور ہمیں پریگننسی کے دورن کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پریگننسی کے دورن کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہ چیزیں رات کو کریں گے تو یہ ہمیں زیادہ نقصان دے سکتی ہیں اس لئے ایسے چیزوں کا خیار لکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور فرینز آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی کچھ چیزوں کے بارے میں جاننے والے ہیں جو کہ ہم پریگننسی کے دورن اگر رات کو کریں گے تو ہمیں مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے لئے پریشانی ہو سکتی ہے تو فرینز چلیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینلوں کا سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ پریگننسی ٹیپس اور کیئر سے ریلیٹڈ ایمفورمیٹی ویڈیوز آپ کو ٹائم لی پہنچتی رہیں اور آپ اپنا اور اپنے بیبے کا اچھے سے خیال رکھ سکیں سو فرینز آج سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے جو ہمیں رات کے ٹائم پہ نہیں کرنی ہے وہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ نے بہت زیادہ پانی نہیں پینا ہے یا بہت زیادہ لیکوئرس نہیں لینے ہے دیکھیں فرینز پریگننسی کے ٹائم میں جیسے پریگننسی کا ٹائم پڑتا ہے بیبے کا ویٹ پڑتا ہے ہمارے بلیڈر پر پریشر ہوتا ہے اس لئے ہمیں بار بار یورن جانا پڑتا ہے ہمیں رات کے ٹائم بیبی اور دن میں بھی یورن جانا زیادہ پڑتا ہے لیکن اگر آپ زیادہ لیکوئرس لیں گی تو آپ کو اس سے زیادہ واشم جانا پڑے گا زیادہ یورن آئے گا تو اس سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی تو پریگننسی کے دوران جو ہے رات کی نیند آپ کے لیے اور آپ کے بیبی کی ہلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رات کو سوتے ٹائم آپ نے بہت زیادہ لیکوئرس نہیں لینے ہیں آپ تھوڑا بہت لیکوئرس لے سکتی ہیں پانی پیش رکھتے ہیں لیکن آپ نے بہت زیادہ نہیں پینے ہیں نمبر ٹو پہ ہے رات کو سوتے وقت آپ نے اپنے سونے کی پزیشن کا خیال ضرور رکھنا ہے ویسے تو زیادہ در آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لیفٹ سائیڈ کروٹ لے کر ہی سویں لیکن بہت زیادہ ٹائم کے لیے ایک سائیڈ پر کروٹ لے کر سونا بھی مشکل ہوتا ہے اس لئے آپ لیفٹ یا رائٹ سائیڈ کروٹ لے کر سویں آپ نے کمر کے بل نہیں سونا ہے آپ نے اپنے کمفرٹ کو نہیں دیکھنا ہے آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ آپ کے بیبی کے لیے کیا چیز اچھی ہے اگر آپ لیفٹ سائیڈ پر کروٹ لے کر سویں گی تو آپ کے بیبی دا کوئی اکسیجن بہت اچھے سے پہنچے گا اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کروٹ لے کر ہی سویں اس کے علاوہ آپ سوتے ٹائم اپنے پریگننسی پیلوز کا بھی یوز کر سکتی ہیں اپنے پیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے نیچے ایک تکیہ رکھ سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے پیروں کے درمیان میں بھی ایک تکیہ رکھ سکتی ہیں آپ اچھے سے سپورٹ لے کر سویں اور کروٹ لے کر سویں نمبر تری پہ ہے آپ نے رات کے ٹائم پہ بہت زیادہ تھک گریوی والا یا بہت زیادہ مسالے دار کھانا نہیں کھانا ہے پہلے ہی آپ کو نوزیا وومٹنگ ہارڈ برن جیسے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں کونسٹیپیشن بھی ہوتی ہے تو اگر آپ بہت زیادہ مسالے دار کھانے کھائیں گی بہت زیادہ آپ تھک گریوی والے کھانے کھائیں گے تو اس سے جو ہے آپ کے یہ ایشوز اور بڑھ جاتے ہیں آپ کا ڈائیجیسٹیو سسٹم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اس لیے آپ نے رات کے ٹائم میں اس طرح کے کھانے بلکل نہیں کھانے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال لگنا ہے کہ آپ نے رات کے ٹائم میں میٹھا نہیں کھانا ہے پرگننسی کے دوران میٹھے کی کریونگز ہوتی ہیں میٹھا کھانے کا دل بھی بہت کرتا ہے لیکن اگر آپ رات کے ٹائم میں کھائیں گے تو آپ کو اچھے سے ڈائیجیسٹ نہیں ہو پائے گا جس کے وجہ سے آپ کو نوز یا وومٹنگ یا پھر ہارڈ برن جیسے ایشوز ہو سکتے ہیں صبح کے ٹائم تک تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رات کو سوتے ٹائم بہت زیادہ میٹھا آپ نہ کھائیں نیکسٹ آپ کو دیان رکھنا ہے کہ آپ نے کھانا جو رات کا ہے وہ بہت زیادہ لیٹ نہیں کھانا ہے آپ نے سونے سے کم دو گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ وارک کرنی ہے اس طرح سے آپ کے جتنے بھی چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں ہارڈ برن جیسے ایشو نہیں بنے گا نیکسٹ جو ہے وہ آپ نے دہی رات کے ٹائم میں آپ نے کبھی بھی نہیں کھانا ہے دہی کھانے کا جو بیس ٹائم ہوتا ہے وہ صبح کے ٹائم ہوتا ہے یا پھر دوپہل کو آپ نے رات کے ٹائم میں کبھی بھی دہی نہیں کھانا ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی کھٹی چیز جیسے کہ لیمن ہو گیا سنترا ہو گیا مسمی ہو گی اس طرح کے چیزیں بھی آپ کے رات کے ٹائم نہیں کھانی ہے اس سے آپ کو ہارٹ بن جیسے ایشو ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا گلہ خراب نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے ایسی چیزیں جو ہیں وہ آوائیڈ ہی کرنی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چائی یا کوفی پیتی ہیں تو وہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رات کے ٹائم آپ نہ پیئیں کیونکہ ان میں تھوڑی چی کفین ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ کے نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے دیکھیں آپ کی پرگنسی جتنی اچھی نیند ہوگی جتنی اچھی ڈائٹ ہوگی اتنا ہی اچھی آپ کی ہلتی پرگنسی ہوگی آپ کا بی بی ہلتی ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو چوکلٹ کی گریویگ ہے چوکلٹ آپ کھاتے ہیں پرگنسی کے دران تو وہ بھی آپ نے رات کے ٹائم میں نہیں کھانی ہے رات کے ٹائم میں اس لئے منع کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کفین ہوتی ہے وہی بات آ جاتی ہے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے آپ چوکلٹ کھا سکتی ہیں لیکن آپ رات کے ٹائم نہیں کھانی ہے یہ تھی کچھ چیزیں جنہیں آپ پرگنسی رات کے ٹائم کرنے سے آوائیڈ کرنا چاہیے چیزیں آپ کو نہیں کرنے چاہیے تاکہ آپ اور آپ کی پرگنسی ہیلدی رہے ہیں آپ کا بی بی ہیلدی رہے آئی ہاپ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے کمن بکس میں ضرور بتائے گا کہ ان میں سے کون سی ایسی چیز جو آپ آپ تک پرگنسی کرتی آ رہی ہیں تو فرین شکریہ سو مچ فار واشنگ سٹیٹ یوں سٹی بلیسٹ اللہ حافظ